نبسکر دوستو میں بنو سر آپ کا صورت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آج ہم دیکھیں گے گھی کے بارے میں کچھ جان کر رہی ہے گھی ہم ایسا گرم کھانا چاہیے تھنڈا گھی ہمارے ڈائے سے سسٹم کو نقصان پوچھتا ہے ہمیں گائیں کا گھی کھانا چاہیے یا بحث کا تو اس کے بارے میں ہم آگے دیکھتے ہیں ہمارے دیس میں کھانے کی کلپنا سدھ گھی کے بینا نہیں کی جاتی ہے اسپیسل گیسٹ کے آنے پر بھی گھی ڈالر کھانا بنتا ہے بھگوان کا بھوک بنانے میں بھی گھی کا استعمال ہوتا ہے پرگننسی کے بعد گھی بالے لڈڈو کھلا جاتے ہیں کسی بھی کمجوری ہو تب بھی دال میں گھی ڈال کر پینے کی سلا دی جاتی ہے اس کے باب جود کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں گھی کا نام سنتے ہی ڈل لگتا ہے آپ نے اکثر ایک لائن سنی ہوگی میں گھی کھانے کی تو سوچ بھی نہیں سکتا گھی سنگتے ہی میرا بجن بڑھنے لگتا ہے آج ہم بات اسی گھی پر کریں گے اور جانیں گے کہ باقی میں گھی کھانے سے بجن بڑھتا ہے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ گھی کیوں کھانا چاہیے جوڑوں کے لیوک ریکشن کے لیے بالوں کو جھڑنے سے روپنے کے لیے ہاں کو کی روسنی شہی کرنے کے لیے لپٹ پروپائل شہی کرنے کے لیے ٹرائے گلاس رائیڈ کو بڑھانے کے لیے ہمیں گھی کا اپیوک کرنا چاہیے آئیر بید میں گھی کے بارے میں کھا گیا ہے آئیر بید کے انصار اسے روجانہ کھانا ہیلتھ کے لیے اچھا مانا جاتا ہے یہ صرف کھانے کے سواد کو نہیں بڑھاتا بلکہ سریر کی کوسکہ یعنی سیلز کو بھی بڑھاتا ہے گھی میں گوڈ کولیسٹرول ہوتا ہے یہ ہماری بوڈی کے لیے جروری ہے اس میں بیٹامین اے ڈی ای اور کے بھی کئی ہوتے ہیں جس میں سریر کو مجبوط بنانے میں مدد ملتی ہے گھی بلٹ پریسر اور کولیسٹرول کے پیسنٹ کے لیے فائدے مند ہے یہ سریر کے میٹا بولیزیوم کو بڑھا کر بیڑ کولیسٹرول کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے گھی کھانے سے بجن بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے دونوں یہ اس بات پر نربر کرتا ہے کہ آپ اسے کیسے کھا رہے ہیں گھی میں ہیلڈی فیٹ ہوتا ہے روجانہ دو تین چمچ گھی کھانے سے بجن گھٹانے میں مدد ملتی ہے گھی میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ اور اومیگا سکس ہوتے ہیں جو بجن گھٹانے میں سائیتہ کرتے ہیں گھی سریر میں فیٹ سیلز کو جمع کر اسے جلاتا ہے جس سے سریر کو انرجی ملتی ہے اس طرح یہ آپ کے سریر کی ایکشٹر چربی کو انرجی میں چینج کرتا ہے جس سے بجن گھٹنے میں مدد ملتی ہے گھی میں اوشک امینو ایسیڈ ہوتا ہے جو بسا کوسکوں کے آکار کو چھوٹا کرتا ہے اس لیے جدی آپ کا سریر جلدی بسا جمع کرتا ہے تو گھی کھانا فائدہ مند ہو سکتا ہے اس کے لیے گھی میں موجود اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ بوڈی فیٹ کم کرنے میں مدد کرتا ہے آئی سی ایم آر یعنی انڈین کاؤنسلنگ اور میڈیکل رسیچ کے مطابق سامان کام کاج کرنے والا پروس پچیز گرام گھی کا سکتا ہے جو پروس کڑی محنت کرتے ہیں وہ چیز گرام گھی کھا سکتے ہیں اسی طرح سامان کام کاج کرنے والی مہیلہ بیس گرام گھی کھا سکتی ہے کڑی محنت کرنے والی مہیلہ تیز گرام گھی کھائے تو کوئی پنقصان نہیں ہوگا جو ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے بے تیز گرام گھی کھا سکتی ہے آپ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ آپ کے سریر کے انوصار ہونا چاہیے ایسا جرور نہیں ہے کہ جو چیزیں ہیلڈی ہیں وہ آپ کے سریر کے لیے بھی ہیلڈی ہوگی بیسے صحیح طریقے سے گھی ہر کوئی کھا سکتا ہے لیکن کچھ خاص بیماری والے لوگ اسے اپنے کھانے میں سامل نہ کرے یہ کون لوگ ہے یہ جاننے کے لیے ہم آگے دیکھتے ہیں گھی دونوں اچھے ہوتے ہیں لیکن گھائے کا گھی ہیلڈی ہیلتھ کے لیے زیادہ بینی پی سیل ہے گھائے کے گھی میں بیٹامین اے بیٹامین ڈی اور کے کیلیسیا مینرل پوٹیسیا اور پاسپرس کے ساتھ اینٹی ایکسو اکسیڈنٹ بھی پائے جاتا ہے اتنا ہی نہیں گھائے کے گھی میں اومیگا نائن پیٹی ایسیڈ بھی ہوتا ہے گھائے کا گھی بجن کم کرنے میں ہیلپ پھول ہے پیٹ کی گرمی سانت ہوتی ہے ایمینیوٹی بوسٹ کرتا ہے ماہ گرین یا سیڈر کی سمسیہ سے رہات آنکھوں میں بینی پی سیل ہے بے ایس کے گھی کے فائدے بجن بڑھانے میں مددگار اڈیا اور مسلس مجبود بنتی ہیں مانسک روک کو دور کرنے میں مدد ہائیپر ٹینسن کم ہوتا ہے یہ بات دوست کو بیلنس کرتا ہے یہ بلکل صحیح بات ہے کہ گھی ہم ایسا گرم کر کے ہی کھانا چاہیے تھنڈا گھی ڈائیجیسٹیو سسٹم یعنی پاچن تندر میں ٹھیک سکھ جانے ہی پائے گا اس سے اسے پاچن میں دکت ہوگی اس لئے گھی کو ہم ایسا گرم کر کے پرانٹا روٹی دوسا اٹلی ساور اور دال آدھے کے ساتھ لینا چاہیے